پچھلے برسوں سے جب ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بجٹ آتا ہے اکثریت سے پاس ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ میں حقیقی معنوں میں اس پر کام نہیں کیا جاتا ہے اکثریت فتح ہوتا ہے جتنے بھی ہم کٹ موشن دیتے ہیں اپوزیشن سے وہ سارے بلڈوز ہو جاتے ہیں اور حکومت کے ایسے بیل بھی پاس ہو جاتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے کہ وہاں ایک روپیہ بھی رکھا جائے یہ ایک پروٹیکل کلچر کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی اندر اس وقت جنابے والا پاکستان میں چار بڑے مسائل ہیں جہالت غربت اور اس کے ساتھ آپ کی نائنصافی اور انتہا پسندی جب ہمارے سے ایک سال بعد ازاد ہونے والا ملک چائنہ آگے آتا ہے اس کی انویسٹمنٹ ایڈوکیشن پہ ہوتی ہے آج دنیا کی دوسری اکنومک طاقت بن کے آتا ہے ایک دن بعد پندرہ آگست کو آزاد ہونے والا ملک صرف بنگلور میں آئی ٹی کی بارہ یونیورسٹیاں بناتا ہے اور آج کا سافٹ ویر ایکسپورٹ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ اور اس وقت وہ دنیا کی پانچویں میشت ہے اور اگلے پندرہ بیس سالوں میں تیسری میشت بننے کی طرف جا رہا ہے جب دنیا کے مذہب ملک یونیورسٹیاں بنا رہے تھے ہم یہاں پیری ٹیکسیاں بانٹ رہے تھے یہ اماری ترجی ہے کبھی ہم موٹر سیکل بانٹتے ہیں کبھی ہم لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ پوری مسلم امہ کی یونیورسٹیاں کٹھی کر دیں اسے اکیلے سے سارے اکیلہ فرانس جو ہے اس کی یونیورسٹیاں فیفٹی سکس مسلم سٹیٹ سے زیادہ ہیں تو جنابے والا میرے حلقے میں وزریعظم جناب عمران خان نے سنگے بنیاد رکھا چھبیس مارچ دوزار بائیس کو یونیورسٹی اور کمالیہ کا بھر یہی جرم بن گیا ہے وہ چارٹرڈ یونیورسٹی ہے وائس چانسلر موجود ہے جس ٹرار ٹریئر سب تنخواہیں لے رہے ہیں سٹیٹی کیمپس موجود ہے آج کلاسز شروع ہو سکتی ہیں دو سال سے ہمارے داخلے نہیں ہو رہے ہیں یہ ہم کس طرح قوم کو لے کر جا رہے ہیں تو ان نوجوانوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے آپ کو وورڈ نہیں دیا آپ ان کو چاہتے ہیں داخلے ہی نہ ہو دو سال سے اتنا رییکشن ہے شدید رییکشن ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے یا سابق حکومت سے اچھی پالیسی اچھی اچھا پراجیکت اچھی ڈیویلمنٹ آئے اس کو روک دیں اس کے پر چڑھ کر بیٹھ جائیں تو اس کی بنا پر یہ حکومت کو فیدہ نہیں ہوگا اگلے الیکشن میں اس دفعہ ڈھائی کروڑ نیا ووٹ بنا تھا بار اٹھارہ سے تئیس سال تک ان پائنس سالوں میں اگلی دفعہ تین کروڑ نیا ووٹ ہوگا اور پونے تین کروڑ ہمارے ساتھ ہوگا انہی حرکوں کی بنا پیڈیو کر رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ہر تحصیل ہے کواٹر میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہونی چاہیے ہر ڈسٹرکٹ میں میڈیکل کالج ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا آج یوکرائن میں آج کردستان میں دس ہزار پاکستانی بچے زلیل و رسوانہ اور عورتیں پاکستان واپس آنے کے لیے سفارشیں نہ کروڑ رہے ہوتے آج چائنہ میں اٹھائی زار بچہ نہ پڑھ رہا ہوتا اس وقت حالت ہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بچہ چھ سات لاکھ بچہ اپنے گھر کی دکان مکان زمین بیچ کر برون ملک تعلیم کے لیے چلا گیا کیا کرے پاکستان میں تعلیم آپ نے کمرشل کر دی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی ہے منشاہ سے زیادہ پروفٹیبل بزنس ایڈوکیشن کر دی ہے جو ریاست کے فرائز تھے ہم نے پورے نہیں کیے ہم نے ان کو بچوں کو کہا کہ آپ جائیں بھاڑ میں یا بھاری فیصے پی کریں پرائیویٹ سیکٹر کو یا برون ملک چل جائیں یا پھر آپ دہشتگرد بن جائیں یا پھر آپ خودکشیاں کریں یا پھر آپ کرائی میں چلے جائیں ڈاکے ڈالیں کچھے پکے کے ڈاکو بن جائیں تو ہم قوم میں کیا راہ دکھا رہے ہیں نوجوانوں کو اگر تعلیم کے راستے آپ بند کریں گے اس کا ریزلٹ یہی ہوگا جو آج پاکستان میں نکل رہا ہے اسے پاکستان کا فاران ایکچینج باہر جا رہا ہے پاکستان کا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے پاکستان کی مذہب جو سماجی اقدار وہ بتبدیل ہوتی جا رہی جنابے والا دوسرا مسئلہ یہ غربت ہے بنگلہ دیش میں خواتین کے لیے گارمنٹ فیکٹریز بنائی گئیں اور اس کی ایکسپورٹ آج پاکستان سے بھی زیادہ ہو گئی ہم یہاں بیرنزیر انکم سپورٹ پروگرم میں ساڑھے چار سو ارب روپے رکھتے ہیں خواتین کو لمبی کتاروں میں کھڑا کر کے بھیکاری بنا دیا پوری قوم کو ہم نے تو اگر پچاس کروڑ کی ایک فیکٹری لگے تو نو سو فیکٹری پورے پاکستان میں لگ سکتی ہے انہی خواتین کو جن کو اب دس دس بیس پیس ہزار چندہ دے کر بھیکاری بنایا ہو گئے انہی خواتین کو وہاں پر پائنٹ کریں اور وہ وہاں بھی گارمنٹس بنائیں ہینڈی کرارٹس بنائیں اسے ایکنومک ایکٹیوٹی بھی ہوگی گروت بھی ہوگی بھیکاری پناہ بھی ختم ہوگا اور حالت ہی ہے کہ ساڑھے پانچ سو بھیکاری پکڑے گئے سعودی عرب میں ساڑھے چار سو پاکستانی تھے یو اے نے پاکستان کے لیے ویزا بند کر دیا چند دنوں سے ورک ویزا بھی بند کر دیا ہے اور پرائیویٹ ویزا بھی بند وہاں بھی ایک خاتون نکلی پکڑی اس سے ستر ہزار آپ کے پیسے نکلائے درہم یہ پاکستان کی انٹرنیشنل پہچان انٹرنیشنل بھیکاری کی طرح ہے ہماری حکومتیں بھی کشکول لے کر پھیر رہی ہیں ایک ایک ڈالر کے لیے یہ الگ بات ہے کہ جب یوکرائن سے گندم لینے کا ایشو آتا ہے تو چار سو رپے پاکستان کا خرد برد ہو جاتا ہے تعلیمی داروں کے لیے پیسہ نہیں ہے کرپشن کے لیے پیسہ ہے نجید خوابوں کے لیے پیسہ ہے جنابے والا اس لیے میں گزارش کروں گا تیسری بات ہے ان نائنصافی کی حضرت طریقہ کرم اللہ وجود نے فرمایا کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی تو اس مجودہ حکومت کے بارے میں کیا کہا جائے گا تاریخ کا مورخ کیا لکھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس ملک میں خواتین بچے بزرگ عمران خان سمیت جیلوں کے اندر ساڑھیں ایک سال سے ان کا نا ٹرائل ہوتا ہے ان کو جیل میں باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے چھوٹا سا وکیل میں بھی ہوں کہ ان کو بیل آؤٹ تو کر سکتے ہیں سارے کیسز میں ان کو زمانتیں دے کر یہ تو دنیا میں ریشو دیکھیں دنیا میں تین چھتائی انڈر ٹرائل پریزنر جو ہیں وہ جیلوں سے باہر ہوتے ہیں آپ پاکستانی جیلوں کا تجزیہ کر لیں جائزہ لے لیں یہاں پہ دو تھائی انڈر ٹرائل جیل میں ہیں اور ون فورت کروک پریزنر ہیں اس کے برعکس ہونا چاہیے جیل میں جائے وہ جب سزا ہو جن کو سزائی نہیں ہوئی آپ نے ٹرائل انڈر ٹرائل رکھا ہوئے جیلوں پہ بھی پریشر ان کے خاندانوں پہ بھی پریشر کون جانتا ہے ان کے گھروں میں روٹی پکتی ہے اگر نہیں پکتی یوٹلٹی بل پے کرتے ہیں اگر بچے بچوں کی فیصے کوئی دے رہا ہے اگر نہیں دے رہا ہے تو یہ ظلم کا نظام نہیں چلنا چاہیے میں مطالبہ کرتا ہوں فلور آف ہاؤس کے سارے قیدیوں کو فل فور عمران خان سمیت ایمیجیٹلی بیل آؤٹ کیا جائے تاکہ یہ ظلم کا نظام جو اس کو سمیٹا جا سکتا ہے جنابے والا انتہا پسندی چوتھا ایشیو جو ہے وہ کانٹر پروڈکٹ ہے ظلم کا نائنصافیوں کا اور معاشی کمزوریوں کا غربت کا بروزگاری کا اور مہنگائی کا اسے زشتہ روز جو سوات میں مدین میں واقع ہوا ایک شرمنات واقع ہے کیا اس ملک میں قانون کی یہی حالت ہے کوئی شخص اس ملک میں محفوظ نہیں ہے یقین جانے ایک بہت سینئر جج سیمم بلا بھی ریٹیر ہو گئے ہیں بہت ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ کہنے لے گے میں کراچی گیا ویڈ فیملی آجی میرا دوست اس نے کہا جناب جب نکل نہ ہو تو دو گاڑی ہم پروٹو کلی نہیں آپ کی سپورٹی کے لیے دیں گے ورنہ باہر حالات اچھے نہیں ہیں آپ باہر نہ نکلیں ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کی فیملی کے لیے اگر کراچی میں باہر نکلنے کے لیے ازادی نہیں تو عام شہری کیا کیا حالت ہوگی پورے ملک کی حالت ہے جناب والا اسی طرح ان کا کانٹر پرڈکٹ ہوا ہے تشدد میوسی اور جرائم کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمام حالات کی بنا پر انیس سو سنتالیس کے بعد دوسری بڑی ہجرت دو سالوں میں ہوئی ہے دس لاکھ بزنس مین جو بھوکے ننگے نہیں تھے بزنس کر رہے تھے سنتکار تھے سارا کچھ بیچ بچا کے فیملی ساتھ امیگریشن دے کر باہر چلے گئے جس کی ایک جلک ساڑھے بارہ عرب ڈالر آپ نے دیکھا دوبئی میں ستارہ آزار پاکستانی خاندونوں یہ تو وہاں دوبئی تو وہ لوگ ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں زیادہ پڑھے لکھے انگلیس جانے والے تو ویسٹ میں چلے گئے ہیں امریکہ چلے گئے ہیں کینیڈا چلے گئے ہیں وہ ادھر نہیں آئے اس سے اندازہ کریں کتنے لوگ ملک سے باہر گئے ہیں کچھ پانچ لاکھ سے زیادہ ٹیکنو کریٹس ڈاکٹرز انجینئرز آئی ٹی سپیشلسٹ وہ بھی جو برسے روزگار تھے وہ برین ڈرین ہوا ہے سرمایہ کا ڈرین ہوا ہے تعلیم علم باہر جا رہے ہیں اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے سوشل کنٹریکٹ ہے کیا ریاست اور عوام کے درمیان ایک تمدنی معاہدہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ عوام کے کو تحفظ دیتی ہے اس کو روزگار دیتی ہے اس کو انصاف دیتی ہے تین بڑے کام ہیں نا ریاست کے جان و مال کا کیفاظت اس کو روزگار اور بھوک ننگ سے بچانا روزگار فرام کرنا اور انصاف دینا کیا پاکستان کی ریاست تینوں کام کر رہی ہے یہ اسے جو مایوسی پیدا ہو رہی ہے اور مایوسی جو ہے ملکوں کو لے ڈوب دیا جنابے والا اس کے لیے ضرورت اس بات کیا کہ گورننس کو امپروو کیا جائے پاکستان کی ساری طبائی کی بڑی ذمہ داری ہماری سیول بیروکریسی پیاد ہوتی ہے اگر اسٹرہ کوڈ اور رولز آب بزنس کو تبدیل کیا جائے جو کرپ اور سوائے سفارش کے کام نہیں کرتے ان کو ایک کیک آٹ کیا جائے اداروں سے شاید حالات بہتر ہو جائیں گے جی سر تو میں ذرا تو دا پائنٹ بات کر رہا ہوں سر لمبی بات میں نہیں کر رہا اور اس کے لیے گورننس کو بہتر کیا جائے سرسل کی میار کو بہتر کیا جائے رول آف لا کو بہتر کیا جائے رول آف لا اگر بہتر نہیں ہوگا تو پھر پولیس کی ایکٹیوٹی جو غیر متنازع نہیں ہوگی پھر خاریاں میں خسرے اس کو پٹائی کریں گے اور کیا ہوگا جناب ایوالا ایک امپورٹنٹ بات میں کرنے والا ہوں ایسٹکس اینڈ ویلیوز کوئی سوسائٹی ایسٹکس اینڈ ویلیوز کے بغیر پرمیل اور سروائیو نہیں کر سکتی آج پاکستان دنیا میں تیسے نمبر پہلا نیچے کی طرف سے ہمارے بعد ایجپ اور نائجیریہ ہے جہاں مطلب یہ مقصد کہنا ہے کہ جھوٹ منافقت اور ہر دو نمبری کو جائز سمجھنا یہ پاکستان کی پاکستان کی سوسائٹی میں سرائیت کر گیا ہے اس کے لئے جب بڑے کریں گے چھوٹے کیوں نہیں کریں گے اور اس کے لئے سر ایکاونٹی بیلٹی ایکاونٹی بیلٹی کی جو چار پانچ ادارے ہیں اس میں آپ کی ایف آئی اے پولیس نیب انٹی کرپس انسٹیبلشمنٹ ان چاروں میں کرپشن سفارش اور کپیسٹی نہ ہونا ہے جناب تھوڑا سا اگر ٹائم دے دیں تو نہیں بس اب دس منٹ ہو گئے ہیں آپ کائنلی وائنڈ اپ کریں ایک آخری بات کر لے تو سر ڈیموکریسی ایکنومک گروت اور ڈیموکریسی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے جب تک مضبوط جمہوریت نہیں ہوگی ملک میں محشت مستاقم نہیں ہو سکتی اور مضبوط جمہوریت کیسے ہوگی مضبوط جمہوریت مضبوط سیاسی جماعت کی بنا پہ ہوگی میں یہ مطالبہ کروں گا یہاں پہ کہ پبلک فنڈنگ کی جائے تمام سیاسی جماعتوں کو چونکہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جاگیردار سرمایہ دار اور ایٹیم کی محتاج ہیں اس کے مثال دنیا میں کوسٹاری کا ایکوارڈور جرمنی میں ہے جہاں پبلک فنڈنگ بجٹ میں کی جاتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے سائز کے مطابق پبلک فنڈنگ بجٹ میں دی جائے اسے متوسط کا پرموٹ ہوگا اور پاکستان کی جمہوریت مستقم ہوگی ٹرینہ ہوگی ریٹیچر ہوگا دفاتر ہوگا ایکٹیوٹیز ہوگی اور پاکستان میں جمہوریت مستقم ہوگی تو میشت مستقم ہوگی مایوسی ختم ہوگی پاکستان مضبوط ہوگا شکریہ سید بسیم حسین صاحب